فائضہ تم کیوں رو رہی ہو کیوں مسلسل رو رہی ہو اس میں تمہارا کیا قصور ہے اپنا وہ کیوں قصور ہوا ٹھہرہ آرہی ہو بار بار سب میری غلطی سارا قصور میرا ہے میں اس کی بیوی ہوں وہ جس کا خیال ہو رہا چاہیے تو اس کے پاس رہنا چاہیے نہیں بٹا تم خود کلزامت دو نومان نے تمہیں اپنی بیوی رہنے ہی کب دیا تھا جو تم اس کی خبر رکتی جو بھی امی میں بیوی ہوں اس کی کا خیال رکھنا چاہیے تھا مجھے اور سب سے بڑی غلطی تو میری یہ کہ جب انکل آنٹی مجھے منانے آئے تھے تو تو مجھ ان کی ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اگر میں چلی جاتی تو تو یہ سب نہ ہوتا نومان نومان کبھی بھی نہ چاہیے فائزہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں کیا پتا تھا کہ نومان اس حد تک چلا جائے گا تم بھی تو اس گھر پہ ستے ویسسلی نہیں جا لیتا تاکہ اس کا بچہ بچ سکے یہ بھی تو سمجھو کیا فائدہ ہوا آپی نہ تو بچہ بچہ اور نہ ہی نومان کا کچھ عطا بتا ہے کہا ہے وہ کس حال میں ٹھیک ہے بھی کی نہیں بتا نہیں کہا ہوگا نومان بیٹا میرے گناہ ہوگی سزا میرے نومان کو مل رہی ہے نہ جانے کہاں ہے کس حال میں ہوگا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہوں میں نے سوچا تھا کہ اشار کو اس کی ماں کو دے دوں گی تو میرا نومان بھی میرے پاس واپس آ جائے گا لیکن میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں بیٹا کیوں گا کفار اتنی آسانی سے نہیں ہوگا لیت ایسی باتیں مت کیا کر میرا دل بند ہونے لگتا ہے نہیں بیٹا مجھے بولنے دو جانے پھر موقع ملے نہ ملے میں نے اپنی آنا میں دونوں بچوں کو برباد کر دیا نہ تمہارا گھر بس نے دیا نہ نومان کا پلیس مت پریشان ہو آپ دیکھو بیٹا مجھے معاف کر دینا اور نومان سے کہنا کی وہ بھی مجھے معاف کر دے ایسی بیٹا اگر مجھے کچھ ہو جائے میں تمہیں اجازت دی رہی ہوں تمہارا پس چلی جانا پھنے گا مجھے معاف کر دی رہی ہوں مجھے معاف کر دی رہی ہوں